سوال ہے عورت پر ان کے شوہر بہت ظلم کرتے ہیں وہ والدین سے ماجرہ نہیں بتاتی ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے شوہر کے لئے کیا حکم ہے عورت پر ان کے شوہر بہت ظلم کرتے ہیں والدین سے ماجرہ نہیں بتاتی تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے شوہر کو خوش رکھنا چاہیے وہ کیوں ظلم کرے گا اگر ایک عورت پر ظلم کرتا ہے تو اس شوہر کا حق نہیں ادا کرتے ہو اس لئے وہ ظلم کر رہا ہوگا تو عورت کو چاہیے شوہر کے حقوق ادا کرے اس کو پیار دے محبت دے وہ پیار کرے گا ظلم کیوں کرے گا تو اگر وہ شوہر سے کترا کے رہے گی اس کے حقوق ادا نہیں کرے گی تو وہ ظلم کرے گا اور یہ ظلم کے دنیا اتنی خطرناک ہے کہ والدین بھی شادی کے بعد اس کو بالکل اپنے خاندان سے نکال باہر کری ہوتے ہیں اس لئے خاتون کہتے ہیں وہ والدین سے ماجرہ نہیں بتاتی کیوں نہیں بتاتی اس لئے نے بتاتی کہ والدین کو تکلیف ہوگی کہ والدین نے اتنے مشکل سے شادی کی ہے اب ان کو دکھ ہوگا تکلیف ہوگا کہ ہم نے شادی کیا ہماری بیٹی تکلیف میں ہے تو اس لئے وہ نہیں بتاتی کہ ہم اپنی تکلیف کو والدین کے ساتھ کیوں شیئر کریں تو بہتر یہ ہے کہ اگر والدین سے بھی مایوس ہو چکی ان سے کہنے کی حمد نہیں ہے کچھ واقعی اگر حقیقت میں بلا وجہ اگر کوئی شوہر ظلم کر رہا ہے تو جاکی والدین سے بتانا چاہیے ماں باپ سے کہنا چاہیے ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے لیکن اگر ماں باپ سے نہیں کہہ پا رہی ہے تو اس کے علاوہ کیا راستہ ہے کہ شوہر کے ظلم کو اس کے پیار میں بدل دے اس کے محبت میں بدل دے اور ہر عورت یہ آسانی کر سکتی ہے کوئی بھی عورت اگر یہ ٹھان لے کہ شوہر سے محبت کرے گی تو شوہر اس پر ظلم نہیں کر سکتا یہ ممکن نہیں ہے کہ بلا وجہ کوئی شوہر اس پر ظلم کرے کچھ کوتہیاں کمیاں ہوتی ہیں جو آگے چل کر بہت بڑے ظلم کی شکل لے لیتی ہیں تو یہ جو سوال ہے کہ ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے تو میرا جواب یہ ہے کہ شوہر کی خدمت کرنا چاہیے اس کو پیار دینا چاہیے اس کو محبت دینا چاہیے اس کا ظلم ختم ہو جائے گا اس سے آپ کا رشتہ ہے ہو سکتا آپ کے بچے ہیں اس کا وہ باپ ہے تو اگر آپ اس سے پیار کریں گے محبت کریں کیسے وہ آپ پر ظلم کرے گا لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے مقابل میں ایک فریق بن کر آپ کھڑے ہو جائیں اس کے ہر بات کا جواب دیں تو یہ ممکن نہیں ہے آپ اس سے الگ ہو جائیں اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سے الگ ہو جائیں کیونکہ اگر آپ اس کو ظالم سمجھتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اس کا ظلم ختم نہیں ہو سکتا وہ نہ ختم کر سکتا نہ آپ ختم کر سکتی تو خولہ لے کے اپنے ماں باپ کے ساتھ چلے جائیں تو آپ کریں کہ ماں باپ سے شیئر بھی نہیں کر سکتے تو کیا کریں تو ماں باپ سے شیئر نہیں کر سکتے ماں باپ سے نہیں کر سکتے تو سمجھوتا کریں یعنی شوہر سے محبت کریں اور اس طرح سے اس کے ظلم کو محبت میں بدلنے کی کوشش کریں اس کو اپنا بنانے کی کوشش کریں اور آگے ہے کہ اس کے شوہر کے لئے کیا حکم ہے تو دیکھئے یہ سوال شوہر نے نہیں کیا ہے کہ ہم شوہر کے لئے حکم بتائیں اس سوال میں شوہر کو ظالم ظاہر کیا گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بچارہ خود مظلوم ہو وہ جو ظالم بنا ہے پہلا قدم اس کی مظلومیت کا ہو تو اس لئے شوہر سے بھی بات کریں گے تو پتا چلے گا کیا معاملہ ہے تو ایک خاتون کا کہنا یہ ہے کہ اس پر ظلم ہوتا ہے اس کے لئے راستہ بتا دیا گیا ہے اب شوہر کے لئے کیا حکم ہے تو یہ خاتون جب یہ سوال کرتی ہے شوہر کے لئے کیا حکم ہے تو اس کے لئے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کوئی شوہر آکے ہم سے پوچھے بات کریں یا دونوں سامنے بات کریں تو کچھ کہا جا سکتا ہے ایسے ہی اس طرح کے سوالوں کا جواب یہ آتا ہے تو ان جوابوں کو یہ لوگ لیا کے اپنے دوسرے فریق پر استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہو فالنہ مولوی صاحب نے تو ایسا کہا تم غلط کرتے ہو اس طرح اس طرح کی باتیں نہیں پوچھنا چاہیے کہ بیوی اپنے شوہر کی شکایت کو سوال کی شکل دے دے کسی عالم کے سامنے رکھ لے اور جذباتی انداز میں اس سے جواب حصول کر لے اور لے جا کے شوہر کے سر پہ مارے یہ دیکھو مولوی صاحب نے تم کو یہ کہا یا کوئی شوہر اپنے بیوی کے تعلق سے کوئی کہانی بنا لے اور کسی مولوی صاحب کے سامنے رکھ دے اور اس جواب کر جا کے بیوی کے سر پہ مارے تو یہ اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے میاؤ ویوی کے بیچ میں آپس میں کوئی جھگڑا ہے تو دونوں ملکے کسی عالم کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں کسی ذمہ دار کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں لیکن ایسے ہی الگ الگ اپنے طور پہ دونوں سوالات کریں اور اس کا غلط اسمال کریں یہ مناسب نہیں ہے امید ہے اتنی باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوں گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں